موزد سامعین و ناظرین لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لئے ایک بہترین سا ویڈیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی دعائے گنجل عرش کی تلاوت کروں گا اور اس کا فائدہ بتاؤں گا آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور تبا دیں موزد سامعین اکرام دعائے گنجل عرش نام صحیح پتا چلتا ہے گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ اور عرش کا معنی ہوتا ہے لوح محفوظ جس کو ہم اللہ کا عرش بھی کہتے ہیں یعنی کہ عرش کا خزانہ ہے یہ دعا اس دعا میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد فرماتا ہے ہمارے لئے اپنے خزانے کھول دیتا ہے کوئی غریب یا کوئی مفلس انسان یا کوئی حاجت مند انسان اگر اس دعا کو صرف ایک مرتبہ سن لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے غریب انسان پڑھے تو اس کو مالدار بنا دیتا ہے گھروں میں برکتیں عطا فرماتا ہے آپ کو صرف ایک مرتبہ سننی ہے دھیان سے سنیں ادھر ادھر ذہن نہ لگائیں بلکہ اس دعا کو سننے میں وقت لگائیں تھوڑی دیر صرف اس دعا کو ایک مرتبہ سن لیں اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے انشاءاللہ تعالی بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی اب دعا سنیں ایک بار درست شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ 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 وسلم اللہ وآلہ 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 وآل لا الہ الا اللہ سبحان الدائم القائم لا الہ الا اللہ سبحان المحی الممیت لا الہ الا اللہ سبحان الحی القیوم لا الہ الا اللہ سبحان الخالق الباری لا الہ الا اللہ سبحان العلي العظیم لا الہ الا اللہ سبحان الواحد الاحد لا الہ الا اللہ سبحان المؤمن المہیمن لا الہ الا اللہ سبحان الحسیب الشہید لا الہ الا اللہ سبحان الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ سبحان الابل القدیم لا الہ الا اللہ سبحان الابل الاخر لا الہ الا اللہ سبحان الظاهر الباطن لا الہ الا اللہ سبحان الكبیر المتعالی لا الہ الا اللہ سبحان القاضی الحاجات لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ سبحان رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ سبحان رب العلا لا الہ الا اللہ سبحان البرہان السلطان لا الہ الا اللہ سبحان السمیع البصیر لا الہ الا اللہ سبحان الواحد القہار لا الہ الا اللہ سبحان العلیم الحکیم لا الہ الا اللہ سبحان ستار الغفار لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الدیان لا الہ الا اللہ سبحان الكبیر الاکبر لا الہ الا اللہ سبحان العلیم العلام لا الہ الا اللہ سبحان الشافع الكافی لا الہ الا اللہ سبحان العظیم الباقی لا الہ الا اللہ سبحان صمد الاحد لا الہ الا اللہ سبحان رب العرض والصماوات لا الہ الا اللہ سبحان خالق المخلوقات لا الہ الا اللہ سبحانہ من خلق اللیلہ والنہار لا الہ الا اللہ سبحانہ الخالق الرزاق لا الہ الا اللہ سبحانہ الفتاح العلیم لا الہ الا اللہ سبحانہ العزیز الغنی لا الہ الا اللہ سبحانہ الغفور الشکور لا الہ الا اللہ سبحانہ العظیم العلیم لا الہ الا اللہ سبحانہ زل ملک والملکوت لا الہ الا اللہ سبحانہ زل عزت والعزمت لا الہ الا اللہ سبحانہ زل حیبت والقدرت لا الہ الا اللہ سبحانہ زل کبریائی والجبروت لا الہ الا اللہ سبحانہ ستار العظیم لا الہ الا اللہ سبحان العالم الغیب لا الہ الا اللہ سبحان الحمید المجید لا الہ الا اللہ سبحان الحکیم القدیم لا الہ الا اللہ سبحان القادر الستار لا الہ الا اللہ سبحان السمیع العليم لا الہ الا اللہ سبحان الغنی العظیم لا الہ الا اللہ سبحان العلم السلام لا الہ الا اللہ سبحان الملک النصیر لا الہ الا اللہ سبحان الغنی الرحمن لا الہ الا اللہ سبحان القریب الحسنار لا الہ الا اللہ سبحان الولی الحسنار لا الہ الا اللہ سبحان السبور السبتار لا الہ الا اللہ سبحان الخالق النور لا الہ الا اللہ سبحان الغنی المعجز لا الہ الا اللہ سبحان الفازل الشکور لا الہ الا اللہ سبحان الغنی القدیم لا الہ الا اللہ سبحان زل جلال المبین لا الہ الا اللہ سبحان الخالص المخلص لا الہ الا اللہ سبحان صادق الوعد لا الہ الا اللہ سبحان الحق المبین لا الہ الا اللہ سبحان زل قوت المطین لا الہ الا اللہ سبحانا القوی العزیز لا الہ الا اللہ سبحانا العلام الغیوب لا الہ الا اللہ سبحانا الحی اللذی لا یموت لا الہ الا اللہ سبحانا ستار العیوب لا الہ الا اللہ سبحانا المستعان الغفور لا الہ الا اللہ سبحانا رب العالمین لا الہ الا اللہ سبحانا الرحمن ستار لا الہ الا اللہ سبحانا الرحیم الغفار لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الوہب لا الہ الا اللہ سبحان القادر المختبر لا الہ الا اللہ سبحان زل غفران الحلیم لا الہ الا اللہ سبحان المالک الملک لا الہ الا اللہ سبحان الباری المصفر لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الجبار لا الہ الا اللہ سبحان الجبار المتکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ عمّا يسفون لا الہ الا اللہ سبحانہ القدوس السبوہ لا الہ الا اللہ سبحانہ رب الملائکہ دیورہ لا الہ الا اللہ سبحانہ زل آلائی والنعما لا الہ الا اللہ سبحانہ الملک المقصود لا الہ الا اللہ سبحانہ الحنان والمنان لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل زبیع اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلم اللہ لا الہ الا اللہ داود خلیفة اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصل اللہ تعالی على خیر خلقه ونور عرشه وزینت فرشه افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاعِمِينَ انتا وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمَوْ وَأَلْحِقْنِي بِسْخَالِقِينَ یہ دعا گنجل عرش ہے آپ صرف ایک مرتبہ اس دعا کو پوری پوری سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی مقصدیں پوری ہوں گی جو مرادیں ہوں گی وہ پوری ہوں گی بلائیں ختم ہوں گی اور بھی بے شمار فائدے ہیں جو آپ کو اس کے سننے سے مل سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور سے ضرور پڑھ سکتے ہیں امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھے لگے تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ اللہ حافظ ملتے ہیں